ایمکیم پاکستان کے رہنما کمر منصور کو سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا بہدر آباد کے عرضی مرکز پر ان کا شاندار استقبال گیا گیا ایمکیم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کمر منصور جلد سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے کمر منصور ایک سیاسی کارکن ہے ایک نظریاتی کارکن ہے ہر طرح کی صعوبتیں جھیلی ہیں لیکن کبھی چھکے نہیں کبھی بکے نہیں اور ڈٹے رہے جمعے رہے میں ان کی استقامت پر اور ایمکیم پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے پر انہیں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کمر منصور نے نظام انصاف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا عدالتیں انصاف فرام نہیں کر رہی ہیں عدالتیں پالیسیوں پر چل رہی ہیں لوگ سندھ ہائی کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں لوگ ایٹی سی کے چکر لگا رہے ہیں لوگ سٹی کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں اور جھوٹے مقدمات میں ساتھیوں کو فابندے سے حاصل کیا ہوا ہے چیپ جسٹر افسن سے کہتا ہوں کہ آپ بات بات بھی سمورٹو نوٹس لیتے ہیں کیا آپ یہ جو جھوٹے مقدمات بنتے ہیں کبھی اس پہ بھی سمورٹو لیتے ہیں بائیس اگست کی اشتیال انگیز تقریر کے بعد کمر منصور کو حراست میں لیا گیا تھا ان کے خلاف پانچ مقدمات درشت تھے جن میں کچھ روز قبل ان کی زمانت منظور ہوئی تھی کیمرمن غلام مصطفیٰ کے ساتھ راشد صدیق نائیٹی ٹو نیوز کراچی